اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مایکروسوف ورڈ میں ہم ٹیکسٹ باکسز کو کیسے لنک کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس بات سے کیا مراد ہے اس کو دوہت ڈیٹیلی میں سمجھتے ہیں نورملی جب بھی کوئی ٹیکسٹ اپیر ہوتا ہے وہ ایک خاص مارجنز میں ہم اس کو ڈسپلی کرواتے ہیں وہ جو ٹیکسٹ باکس ہوتا ہے وہ ایک پیج سے دوسرے پیج ہم اس کو آسانی کے ساتھ موف کروا سکتے ہیں اور کسی بھی ٹیکسٹ کو پلیس کیا جا سکتا ہے کسی خاص لوکیشن کے اوپر تاکہ ہمارا ٹیکسٹ زیادہ واضح طور پر دکھائی دے اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں ٹیکسٹ باکس کا اب ٹیکسٹ باکس استعمال کرنے کے بعد جو ہمیں ایشو درپیش آتا ہے وہی آتا ہے کہ جب آپ ٹیکسٹ باکس میں ٹیکسٹ کاپی کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ کافی زیادہ ہوتا ہے اور ٹیکسٹ باکس جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ٹیکسٹ باکس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے سارے ٹیکسٹ کو ڈسپلی کروا سکے اس کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ایک دو یا دو سے زیادہ ٹیکسٹ باکسز بنا لیتے ہیں اور ان کا اپس میں ایک لنک کریٹ کرتے ہیں اور اس لنک سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک لارج اماؤنٹ آف ٹیکسٹ ایک ٹیکسٹ باکس میں انٹر کرتے ہیں تو پھر ٹیکسٹ کا کچھ حصہ ایک ٹیکسٹ باکس میں آتا ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ اگلے ٹیکسٹ باکس میں چلا جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے ٹیکسٹ باکس کو آپس میں لنک کیا ہوتا ہے سو ہم دو ٹیکسٹ باکسز کو لنک کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارا فلو ہے ریڈنگ کا وہ زیادہ اچھی طریقے سے جا سکے اور ٹیکسٹ کو ایڈٹ بھی آسانی کے ساتھ کیا جا سکے تو ٹیکسٹ باکسز کو اس طرح سے لنک کیا جاتا ہے اب اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں ایک ایک ایکسیمپل سے let's suppose یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں Microsoft Word اور یہاں پہ میں نے اوپن کیا ایک بلینک ڈاکومنٹ اس میں میں کچھ رینڈم ٹیکس جنریٹ کرتا ہوں اور let's suppose کہ ہمارے پاس یہ کچھ 20 پیرگرافز کا ایک کافی زیادہ تیکسٹ ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس دو پیجز ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دوسرا پیرگرافز جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس جگہ پہ ہم ایک تیکسٹ باکس انسرٹ کر دیتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کروں گا میں یہاں پہ انسرٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ آپ آئیں گے تیکسٹ کے اوپر اور یہاں پہ آپ انسرٹ کریں گے تیکسٹ باکس یہ already کچھ تیکسٹ باکس کے ٹیمپلیٹ موجود ہیں جن میں سے کوئی بھی ایک آپ سیلٹ کر کے انسرٹ کر سکتے ہیں میں ایک سمپل تیکسٹ باکس انسرٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تیکسٹ باکس انسرٹ ہو چکا ہے اب اس کے انسرٹ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا تیکسٹ انسرٹ کرنا ہے اب لیٹس سپوز کہ اس پیراغراف میں کسی بھی ایک پیراغراف دو سے تین پیراغراف کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اس ٹیکسٹ باکس میں اس کو جا کے ہم پیسٹ کر دیتے ہیں تو جیسے ہی اس کو آپ یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹیکسٹ باکس ہے اس کے اندر یہ سارا ٹیکسٹ آ چکا ہے لیکن اگر میں اس ٹیکسٹ کا سائز چھوٹا کر دیتا ہوں اور تب آپ اس ٹیکسٹ جتنا بھی ٹیکسٹ اس کے اندر کاپی ہوا ہے وہ سارا کا سارا آپ read نہیں کر پاتے اب دیکھیں اس ٹیکسٹ باکس کو میں نے یہاں پہ small کر دیا ہے اس کا سائز اور اس کو آپ یہاں سیٹر میں رکھتے ہیں اس کا سائز یہاں پہ small ہے اور اس کے اندر ٹیکسٹ کافی زیادہ ہے اگر آپ نے ٹیکسٹ read کرنا ہے تب آپ کو یہاں سے ٹیکسٹ باکس کا سائز increase کرنا پڑے گا تب جا کے آپ اس کے اندر موجود ٹیکسٹ کو ریڈ کر پائیں گے تو یہ زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہے اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تین سے چار ٹیکس باکسز ہوں اور وہ آپس میں لنک ہوں تو ٹیکس باکسز کو لنک کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جو پیج ون ہے اس میں جو ٹیکس باکس موجود ہے اس کے اندر جتنا بھی ٹیکسٹ ہم نے یہاں پہ رکھا ہے اس کو میں یہاں پہ سیلیٹ کر دیتا ہوں کنٹرول اے پریس کر کے اس کو ہم یہاں سے ریموف کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک ٹیکس باکس ہے یہ ہے پیج ون کے اوپر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم جاتے ہیں پیج ٹو میں اور پیج ٹو میں سیکنڈ پیرگراف کے بعد یہاں پہ میں ایک اور ٹیکس باکس انسرٹ کرتا ہوں اس کے لئے آپ انسرٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ ایک سمپل ٹیکس باکس یہاں پہ انسرٹ کر دیں گے اب دیکھیں آپ کے پاس دو ٹیکس باکس ہے اس وقت ہو چکے ہیں اب جو آپ کے پاس یہ ٹیکس باکس ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس کے آپ میں کیا کرنا ہے فارمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے فارمٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ٹیکسٹ کے سیکشن میں کریٹ لنک کا آپشن نظر آئے گا جیسی میں کریٹ لنک کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک بکٹ نمہ آئیکن نظر آ رہا ہے ماؤس کا پوائنٹر نظر آ رہا ہے جو کہ اس بات کی نشاندی کر رہا ہے کہ اس ٹیکسٹ کو اب آپ نے اس ٹیکسٹ باکس کو آپ نے لنک کرنا ہے تو اور جو ہمارے پاس دوسرا ٹیکسٹ باکس ہے جب میں اس کو یہاں پہ لے کے جاتا ہوں تو دیکھیں یہ جو بکٹ نما اس کا پوائنٹر ہے یہ تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہو کے ٹیلٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا اس میں جھکا ہو آ گیا ہے جیسی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اب کیا ہوگا کہ دونوں جو ٹیکسٹ باکسز ہیں ان کا آپس میں ایک لنک بن چکا ہے اور اس لنک کو بریک کرنے کے لیے یہاں پہ اب پہلے create لنک کا option آ رہا تھا اب یہاں پہ option آ رہا ہے بریک لنک کا تو جب آپ نے دونوں کا لنک بریک کرنا ہوگا پھر آپ نے اس ٹیکسٹ باکس کو سیلٹ کر کے اس بریک لنک کے اوپر کلک کرنا ہے تو دونوں ٹیکسٹ باکسز کا جو لنک ہے وہ بریک کر جائے گا اب ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ let's suppose کہ یہاں پہ میں کچھ ٹیکسٹ سیلٹ کر لیتا ہوں اس ٹیکسٹ کو میں نے سیلٹ کیا اس کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں کاپی کر کے میں اس کو اس ٹیکسٹ باکس میں پیسٹ کر دیتا ہوں جیسی میں نے اس کو یہاں پہ پیسٹ کیا تو دیکھیں ٹیکسٹ کا کچھ حصہ یہاں پہ اس ٹیکسٹ باکس میں ڈسپلے ہوا دیکھیں یہاں تک یہ ہمارے پاس یہ حصہ یہاں پہ ہے اب ٹیکسٹ کا جو باقی حصہ تھا وہ اگلے جو ٹیکسٹ باکس تھا وہ وہاں پہ آکے آپ کو یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے تو کیا ہوا کہ دونوں ٹیکسٹ باکسز آپس میں لنک ہیں اور ان کے اندر جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی آپس میں لنک ہے اب اگر میں یہاں سے اس کو اس دوسرا جو ٹیکسٹ باکس ہے یہاں سے اگر میں اس میں ٹیکسٹ کو ریموو کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے یہ ریموو ہو گیا اور یہ یہاں سے یہ ریموو ہو گیا اور جو میرے پاس اریجنل ٹیکسٹ تھا یہاں پہ اب میں کوئی مزید کچھ ٹیکسٹ کاپی کروں گا تو وہ اگلے ٹیکسٹ باکس کے ساتھ لنک ہو چکا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آکے اس کا سائز فکس ہے اس کے بعد جو مزید ٹیکسٹ میں آئے یہاں پہ کوپی پیسٹ کروں گا وہ اگلے ٹیکسٹ باکس میں آکے آپ کو شو کرے گا جیسے یہاں پہ ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں اس کا کلر میں یہاں سے ریٹ کر دیتا ہوں اس پیرگراف کو میں نے یہاں سے کوپی کیا اس ٹیکسٹ باکس میں اس کو پیسٹ کرنا چاہتا ہوں جیسی پیسٹ کیا تو دیکھیں ٹیکسٹ کا کچھ حصہ یہاں تک آیا اس کے بعد جب سپیس ختم ہو گئی تو پھر ٹیکسٹ کا باقی حصہ اگلے ٹیکسٹ باکس میں یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے اور اگر میں اس ٹیکسٹ میں موجود جو ٹیکسٹ ہے اس کی فارمیٹنگ اگر چینج کرتا ہوں اس کو میں نے یہاں سے بولڈ کیا اور بلکہ یہاں پہ آپ اس کو سیلیٹ کر کے کنٹرول اے پریس کریں گے تو دونوں ٹیکسٹ باکسز میں جو ٹیکسٹ ہے وہ تمام ٹیکسٹ سیلیکٹ ہو جائے گا اور اس کی جو بھی آپ فارمیٹنگ رکھنا چاہیں جو بھی آپ اس کا کلر رکھنا چاہیں وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اب اس یہاں پہ میں نے کلر چینج کیا تو آٹومیٹکلی جو دوسرا ٹیکسٹ باکس تھا یہاں پہ بھی کلر چینج ہوگا تو اس طرح سے دونوں ٹیکسٹ باکسز میں یہاں پہ لنک کریٹ ہوا ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے لنک ٹیکسٹ باکسز ان مائکروس آف ورڈ اب اگر اس کو آپ نے بریک کرنا ہے تو آپ اس کو سیلیٹ کریں گے فارمیٹ پہ جائیں گے اور بریک لنک کے اوپر کلک کریں گے تو دونوں کا جو لنک ہے اب وہ بریک ہو چکا ہے اب اگر آپ یہاں سے کوئی بھی ٹیکسٹ کاؤپی کرتے ہیں اس کو اوپر میں نے رائٹ کلک کیا اس کو کاؤپی کیا اور یہاں پہ آکے میں نے اس کو پیسٹ کیا تو دیکھیں جتنا بھی کانٹینٹ ہمارے دوسرے ٹیکس باکس میں تھا لنک بریک کرنے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا پہلے ٹیکس باکس میں واپس چلا گیا ہے اور جو دوسرا ٹیکس باکس تھا وہ اب خالی ہو چکا ہے اب وہ آزاد ہو چکا ہے کیونکہ اس کا پہلے ٹیکس باکس کے ساتھ کوئی لنک موجود نہیں ہے اس طرح سے جب بھی ہم اکثر نیوز پیپر کے لئے آرٹیکل بنا رہے ہوتے ہیں یا آسائیمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تب ہم نے ساتھ ساتھ ٹیکس باکسز شو کرنا ہوتے ہیں جس میں ہماری امپورٹن انفرمیشن ہوتی ہے تو اس انفرمیشن اگر آپس میں کنیکٹ ہوگی تو اس سے ریڈنگ کا جو فلو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ رہے گا تو آج کی اس ویڈیا میں ہم نے سیکھا کہ مائکروسوف ورڈ میں ٹیکس باکسز کو آپس میں لنک کس طرح سے کیا جاتا ہے ٹیکس باکسز کو